تو مووی کے سٹارٹ میں ہم ایک لڑکی وکٹر کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے نین سے جاگتا ہے لیکن یہاں پر عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ اسے نین سے جاگنے کے بعد کچھ بھی یاد نہیں آرہا ہوتا اسے یہ تک یاد نہیں ہوتا کہ اس کے روم میں جو چیزیں اورگرنائزد ہیں وہ کس نے کی اور کیوں کی اس کے سامنے ایک بور پر کچھ سکیچز بنے ہوتے ہیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے وہ کسی سٹی کا موڈل ہے لیکن اس کے بارے میں بھی اسے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا تب ہی اس کے روم کی شد یعنی روف بلاک ہونے لگتی ہے اس کے روم کا پورا کا پورا سٹرکچر بدلنے لگتا ہے وہ خبراش آتا ہے اور یہاں سے باہر نکل آتا ہے لیکن باہر آتے بھی دیکھتا ہے کہ سب چیزیں بدلی ہوئی ہیں کوئی بھی چیز ویسے نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے وہاں کی بیلڈنگز ہوا میں اُڑ رہی ہوتی ہیں سٹیل ہوتی ہیں ایسے جیسے گریویٹی بیلڈنگز کے لئے ختم ہو گئی ہو تب ہی اس کے پاس سے کچھ لوگ گزرنے لگتے ہیں وہ بھی کافی عجیب لگ رہے تھے کسی کا سر نہیں تھا کسی کا بازو نہیں تھا اور کچھ کچھ کی باٹیس میں تو ہولز پہ تھے لیکن پھر بھی وہ بلکل ٹھیک تھاک چل رہے تھے ویکٹر کو کچھ سمجھنے آ رہا ہوتا اس سے پہلے کہ وہ کچھ ان الائز کر پاتا اس کے سامنے بلاک شیڈو آتا ہے وہ ویکٹر کو مارنے ہی مالا ہوتا ہے تب ہی تین لوگ آتے ہیں اور اسے بچا لیتے ہیں جس میں سے دو آدمی ہوتے ہیں اور ایک لڑکی وہ تینوں ویکٹر کی جان بچا لیتے ہیں لیکن وہ بلک شیڈو ابھی بھی ان کے پیچھے ہوتا ہے یہ تینوں کنٹینیوسلی بھاگ رہے ہوتے ہیں لیکن بھاگتے بھاگتے کیسی جگہ پر آ جاتے ہیں جہاں پر راستہ ختم ہو جاتا ہے اس سے آگے جانے کی جگہ ہی نہیں ہوتی تو ویکٹر کافی در جاتا ہے کہ وہ یہاں سے آگے کیسے جائے گا تو وہ تینوں لوگ اس سے کہتے ہیں کہ تم یہاں سے جمپ لگا دو کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن ویکٹر در رہا ہوتا ہے اور حسن نہیں کرتا ان تینوں میں سے ایک ویکٹر کو دھکا دیتا ہے تو وہ ایک مارکٹ میں جا کر گھرتا ہے وہ سلائٹ کرتے ہوئے وہاں پر پہنچتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے بھائی دینوں لوگ بھی اب عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بلک شیڈو بھی ان کے پیچھے یہاں تک آ چکا تھا ویکٹر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آخر وہ ان کے پیچھے کیوں ہے وہ بلک شیڈو ان کی جان لینے والا تھا کہ تبیہ ان تین لوگوں میں سے ایک انسان ایجان کو قربان کر دیتا ہے اب صرف ان میں سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی بچتے ہیں جو کہ اب بھی ویکٹر کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اب ویکٹر اس لڑکی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو وہ اس لڑکی سے پوچھتا ہے کہ آخر تم کون ہو اور میں اس دنیا میں کیا کر رہا ہوں کون سی جگہ ہے جس کے بارے میں میں نے آج تک نہیں سنا نہ دیکھا تو وہ لڑکی جس کا نام فلائ ہوتا ہے وہ ویکٹر کو بتاتی ہے کہ یہ وہ دنیا ہے جہاں پر لوگ کومہ کی بات آتے ہیں تو بیسکلی تم اس وقت کومہ میں ہو اور یہ وہ دنیا ہے جہاں پر سارے لوگ ان کی میمریز ہیں تو ویکٹر اسے پوچھتا ہے لیکن یہ دنیا ایک بھی عجیب کیوں ہے تو فلائ اسے بتاتی ہے کہ ضروری نہیں لوگوں کی میمریز باقی بھی ہوں کس لوگ کومہ میں جانے کے بعد سب کچھ بھولے لگتے ہیں ان کو لیشنز آتے ہیں یہ دنیا بس اسی کا میکسچر ہے اس لیے ایسی دکھتی ہے یہ فلائ اسے اپنا گھر بھی دکھاتی ہے کیونکہ اسپان پر ہوتا ہے وہ ایک عجیب سی بیلڈنگ تھی یہ وہ ایک پرانی سی بس میں جاتے ہیں اور فلائ کے گھر میں پہن جاتے ہیں جہاں پر ویکٹر فلائ سے اسی بلیک شیڈو کے بارے میں پوچھتا ہے تو فلائ اسے بہت ہی حیران کرتے ہیں والی بات بتاتی ہے کہ اگر کوئی انسان کومہ میں مر جاتا ہے تو وہ اس دنیا میں بلیک شیڈو کی فارم میں آتا ہے تو یہ بات سن کے ویکٹر کو کافی حیرانی ہوتی ہے تو فلائ اسے کہتی ہے اچھا بس کرو ہاؤ میں تمہارا روم دکھاتی ہوں آپ وہ لوگ ویکٹر کے نئے روم میں جاتے ہیں اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ جو جو ٹریمز تم کوموں میں دیکھو بھی وہ یہاں پر اصلی فارم میں آ جائیں گے تو ویکٹر خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کا کار ایکسیڈنٹ ہوا ہے جب اس کے آنگ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے روم میں بھی وہی کار ہے اور وہ خود بھی اندر زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے وہاں پر فلائ کا وہ ساتھی آتا ہے جس نے مل کر ویکٹر کی جان بچائی ہوتی ہے تو وہ ویکٹر کو دیکھے کہتا ہے واہ بھئی تمہارا یہاں مالا گھر تو کافی پیارا ہے اور مجھے تمہیں دیکھ کے لگ رہا ہے جیسے تمہیں کافی پاورز ہو سکتی ہیں تو آو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کس طرح سے ان کو باہر نکالنا ہے اور ان کو یوز کسے کرنا ہے بس اس کے لیے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ ٹریس دینا پڑتا ہے اس کے بعد یہ وہاں پر ایک روبوٹک مشین آتی ہے کہ ویکٹر کو گراہ دیتی ہے اسے تنگ کرنے لگتی تو ابھی بھی ویکٹر کو اس کی پاورز آ دینی آ رہی ہوتی تو وہ آدمی ویکٹر سے پوچھتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کون وہاں سے پہلے جب تم اپنی زندگی میں تھے تو کیا کام کیا کرتے تھے تو ویکٹر اسے بتاتا ہے کہ میں آرکیٹیکٹ تھا اگلے دن ویکٹر کے ساتھ اور بھی کئی لوگ ہوتے ہیں اور وہ کسی مشن پر جا رہے ہوتے ہیں انفیکٹ ان کو یہاں پر موجود کچھ لوگوں سے ویپنز لینے ہوتے ہیں تو یہ لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں لیکن جن لوگوں کے پاس یہ ویپنز یعنی اتیار تھے یہ لوگ ان پر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں ان پر فائرنگ شروع کر دیتے ہیں جیسے ہی ویکٹر اور اس کے ساتھی جیسے تیسے کر کے ان ویپنز صرف پہنچتے ہیں تو اس سے پہلے یہ تین بلاک شیڈوز آ جاتے ہیں جن کو ان مووی میں ریپر کا نام دیا گیا ہے تو یہ ریپرز ان کو روپنے کے لیے آئے تھے ایک آدمی وہاں سے بارود لے کر جا رہا ہوتا ہے کہ تبھی اس کے پیچھے بھائی بلاک شیڈو آ جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچ پاتا یا وہ آدمی جو کے بارود لے کر جا رہا تھا وہ نیچے گرتا ابھی ویکٹر اپنے فنگرز اپنے دماغ پر لگاتا ہے اور کچھ یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کیونکہ وہ آرکیٹرک تھا تو اس کے پاس یہ بیلیٹی آتی ہے کہ وہ کوئی بھی سٹرکچر بنا سکتا ہے تو وہ صرف اپنے دماغ کو یہ یوز کرتے ہوئے وہاں پر ایک سٹرکچر بناتا ہے اور وہ آدمی گرنے سے بچ جاتا ہے تو وہ فورن سے اپنے گھر آ جاتے ہیں ریپرز ان کو پکڑ نہیں پاتے گھر آتے ہی سب اس کی بہت عریف کرتے ہیں کہ ویکٹر تم نے بہت اچھا کام کیا تب ہی وہاں پر ایک ایجٹ بنتا آتا ہے اور ویکٹر سے کہتا ہے کہ مجھے تمہارا کام بہت اچھا لگا پتہ ہے جہاں پر ہم رہ رہے ہیں یہی سٹی کا پورا کا پورا سٹرکچر لوگوں کی میموری سے جڑا ہے لیکن ہم نے آج تک ایسا انسان نہیں دیکھا جو کہ خود سے اپنے دماغ کی پاورز کو یوز کرتے ہوئے کوئی نیا سٹرکچر بنا سکتا ہے تو کیوں نہ تم ہم سب کیلئے ایک نیا شہر بناو جس کے ارکیٹیکچر کا خیال تم خودی رکھو گے اور خیال رہے کہ وہ شہر ایسا ہو جہاں پر وہ بلیک شیڈو یعنی ریپرز آ ہی نہ سکیں تو ویکٹر کہتا ہے کہ ہاں کیوں نہیں میں پوری کوشش کروں گا اب اگلی صبح ہوتے ہی وہ سب اس طرف پہنچنا لگتے ہیں جہاں پر انہوں نے ایک نئی سٹی بنانی تھی لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنا کوئی کام شروع کر پاتے وہاں پر ریپرز آ جاتے ہیں وہ ریپرز ان پر حملہ کرنے لگتے ہیں سب کافی ایران ہوتے ہیں بائس نکالتا ہے اور کہتا ہے بس اسی کو ٹریک کرتے کرتے ریپرز یہاں تک پہنچیں تو سب اسے کہتے ہیں تم نے یہ ویکٹر کی باڈی میں لگایا تو وہ کہتا ہے نہیں میں کیوں لگاؤں گا وہ ہاتھ اوپر کر دیتا ہے اور ایک آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس نے کی ہو لیکن ساتھی بات میں اسے شوٹ کر دیتا ہے تو وہ نہیں بچھ پاتا اور وہیں پر مارا جاتا ہے اس دنیا کا یہ بھی رول ہوتا ہے کہ جو کوئی اس دنیا میں بھی مارا جائے گا وہ بھی ریپر میں بدل جائے گا تو سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ اگر جلد یہ ریپر بن گیا تو ہمارے لیے نقصان بھی بن جائے گا باقی سب وہاں سے نکلنے لگتے ہیں لوگ اپنی گاڑی تک جانا چاہ رہے ہوتے ہیں تاکہ وہاں سے ہوتے ہوئے گھر تک چلے جائیں لیکن ان کے قریب ریپرز ہوتے ہیں تو ویکٹر کوشش کرنے لگتا ہے کہ اپنا دماغ یوز کرتے ہوئے کوئی سٹرکچر بنا دے لیکن ایسا نہیں کر پاتا وہ زخمی ہوتا ہے اور تھکا ہوا بھی ہوتا ہے تو وہ وہیں پر بے ہوش ہو جاتا ہے لیکن جب اس کی آنکھ کھولتی ہے تو وہ اصلی دنیا میں ہوتا ہے اور ہاسپیٹل میں ہوتا ہے یہاں پر اسے فلیش پیک آنے لگتے ہیں اسی لڑکی فلائے کے جو کہ اصلی دنیا میں اس کی بیسٹ فرنڈ تھی لیکن کومہ کی دنیا میں ان کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا دل کے اندر گیا تھا تو یہاں پر اسے ایک آدمی ملتا ہے یہ تو وہی آدمی تھا جو کومہ کی دنیا میں ان سب کا لیڈر تھا اور سب سے پہلے کومہ کی دنیا میں آیا تو وہ وکٹر سے کہتا ہے کہ میں نے کچھ ایکسپیریمنٹس گئے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ ہمارے دماغ میں ضرور کچھ ایسا ہے جو کہ نیا جنریٹ کر سکتا ہے ہم چاہیں تو اپنی پسند کی دنیا میں رہ سکتے ہیں اس کو فیل کر سکتے ہیں اور یقین جانو وہاں ہم زیادہ خوش رہ سکتے ہیں وہ وکٹر سے اور بھی کچھ کہتا ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے ہمیں میرے پروجیکٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا پتہ ہے ہم اپنی نئی دنیا کب بنا سکتے ہیں جب ہم کومہ میں ہوں اور مجھے اس کے لیے تمہیں کومہ میں بھیجنا ہوگا لیکن یقین جانو اس کام میں بہت فائدہ ہونے والا ہے تو وکٹر کہتا ہے کہ ہرگز نہیں وکٹر ان کو ڈرانے کے لیے ان کی طرف گن کرتا ہے وہاں سے باہر بھاگ آتا ہے اس کی دوست فلائے باہر اس کا ویٹ کری ہوتی ہے وکٹر فوراں سے گاڑی میں بیٹھتا ہے اور فلائے تیزی سے گاڑی چلانے لگتی ہے لیکن دونوں آگے جاتے ہیں ان کی ٹکر ایک ٹرک سے ہوتی ہے اور دونوں بیوش ہو جاتے ہیں یہ وہی سین تھا جو کہ وکٹر کو خواب میں آیا کرتا تھا یہ دونوں اتنے زیادہ سخمی اور بیوش ہوتے ہیں کہ وہی بڑا آدمی آ کر ان کو پکڑ لیتا ہے اور اپنے پروجیکٹ کے لیے یوز کر لیتا ہے وہ ان دونوں کو کومہ میں بیج دیتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ بڑا آدمی وکٹر سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے لیے یہ کرنا ضروری تھا کوئی شک نہیں کہ تم اس دنیا میں بہت اچھے آرکیٹیکٹ ہو لیکن کبھی بھی تم اپنی امیجنیشن سے کوئی بھی سٹرکچر اتنی جلدی نہیں بنا سکتے جتنا جلدی تم کومہ کی دنیا میں بنا سکو گے ایسا ہی تھا ہم نے دیکھا کہ وکٹر کتنی آسانی سے کوئی بھی سٹرکچر بنا لیتا تھا صرف اپنے دماغ کے زور پر ساتھ ہی ساتھ اسے وہ آدمی میں دکھاتا ہے جو کہ کومہ کی دنیا میں فلائے کا ساتھ ہی ہوتا ہے اصل دنیا میں اس کی ٹانگیں نہیں ہوتی لیکن کومہ کی دنیا میں وہ اچھا خاصا چل رہا تھا اب وہ آدمی وکٹر سے یہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں کومہ کی دنیا میں واپس جانا ہوگا لائک اور اس کے ساتھ ان کو تمہاری ضرورت ہے اور جیسے ہی پروجیکٹ پورا ہو جاتا ہے تو چاہے اس دنیا میں واپس آ جانا اسی کے ساتھ وہ وکٹر کو کچھ انجیکٹ کرتا ہے اس کی اپنے بیٹ پر رنگ کھولتی ہے یہ وہی سین ہوتا ہے جو کہ موی کے سٹارٹنگ میں ہم نے دیکھا اب وکٹر واپس اسی جگہ پر پہنچ جگہ تھا جہاں سے آیا تھا وہ وہاں پر اپنے مائن کو یوز کرتے ہوئے کافی پیارا شہر بنا دیتا ہے جہاں پر کوئی بھی ریبر نہیں جا سکتا تھا تو اب یہاں پر کوئیجر انسان ان کو بتاتا ہے کہ اصلی دنیا میں تم سب لوگ بے ہوش ہو اور اتنے زیادہ بیمار ہو کہ کسی بھی بک مارے جا سکتے ہو اس لیے تم سب کے سسٹمز کو اسی طرح سیٹ کر دیا گیا ہے کہ اس دنیا کے کچھ سیکنڈز کے بعد تم سب کے سب مارے جاؤ گے اب اس دنیا کے سیکنڈز یہاں کے منٹس کے برابر ہیں تو ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں کے پاس دس یا پنجہ منٹی ہوں اس کے بعد تم لوگ پرمنٹی یہاں ہی مارے جاؤ گے اور پتہ ہے نا مرنے کے بعد کیا ہوگا اسے کے ساتھ وہ آدمی خود اس سٹرکچر کے اندر چلا جاتا ہے اور کیونکہ وہاں پر کوئی ریبر نہیں آ سکتا تھا تو یہ سب لوگ مرنے کے بعد یہاں ریبر بن جانے والے تھے تو اس سے یہی پروف ہوتا ہے کہ اس ایجر آدمی نے ان سب کو دھوکہ دیا تھا وہ خود ہی وہاں پر راج کرنا چاہتا تھا جہاں سے کوئی ڈسٹرب نہ کرے یہاں پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ پلان کرنے لگتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس آدمی کو مارے دنیا میں ان کے ایک اور ساتھی راک بن جاتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے اب وکٹر ان سب سے کہتا ہے کہ مجھے کچھ کچھ یاد آ رہا ہے کہ جس ہوسپیٹل میں ہم سب ہیں وہ یہاں کہاں پر ہوگا چلو وہاں چلتے ہیں اب یہ سارے لوگ اس ہوسپیٹل کی طرف چل پڑتے ہیں یہ بھی اچھی بات تھی کہ یہ ہوسپیٹل ان سب کی میمیری میں تھا تو وہ کومہ کی دنیا میں بھی ہوتا ہے یہ لوگ ہوسپیٹل کے اندر جاتے ہیں لیکن ان کو وہ روم یاد نہیں آ رہا ہوتا جس کے اندر یہ بھی ہوش پڑے ہیں اب وکٹر یاد کرنے کی کوشش تو کرتا ہے تو اسے اپنے روم کا ہرکا سا سٹرکچر یاد آ جاتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی اس کا ایک اور ساتھی راک بن کر غائب ہو جاتا ہے اب صرف وکٹر اور فلائی ہی بجے تھے وہ لوگ اس روم کی طرف چانے لگتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر وہ ایجٹل اور ایویل آدمی آ جاتا ہے جو کہ ان کو اپنے سٹرکچر بنا کر روپنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر ایک ریپر آتا ہے وہ اس آدمی کے ایرد گرد لے پر چاہتا ہے یہ ریپر کوئی اور نہیں بلکہ فلائی کا وہی ساتھی ہوتا ہے جس نے شروع میں فلائی اور ایک اور آدمی کے ساتھ مل کر وکٹر کے جان بچائی تھی یہاں پر وہ ایجٹ آدمی مارا جا چکا تھا وکٹر اور فلائی اسٹرکچر کی طرف بھرنے لگتے ہیں اور وہاں جاتے ہی پٹر کے اسے روم میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کی آنکھ اپنی اصلی دنیا میں کھلتی ہے اب اصلی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وکٹر اور فلائی میں کافی اچھی دوستی ہو جاتی ہے وکٹر دوبارہ سے آرکیٹیکچر کا کام شروع کر لیتا ہے لیکن یہاں بر اسے زیادہ ارننگ نہیں ہو رہی تھی تب ہی اسی ایجٹ آدمی کی اسے آفر آتی ہے یعنی وہ اس دنیا میں مرنے کے باوجود بھی یہاں پر نہیں مرا تھا وہ یہاں پر واپس آ چکا تھا یہ صاحب ہے یہ پروجیکٹ بھی اسی نے بنایا تو اسے سارے طریقے پتا ہوں گے وکٹر سے کہتا ہے کہ تم دوبارہ سے کاما کی دنیا میں جا کر چاہو تو سٹرکچر بنا سکتے ہو یہ تم پر ہے تو وکٹر ہی ہاتھ کو زور سے بند کر لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا میں جاؤں یا نہ اسی کے ساتھ ہی وہ ہی ختم ہو جاتی ہے تینکیو فور ووچنگ